اسلام علیکم فرینڈس اسلام علیکم یاسر بھائی وعلیکم السلام خالد بھائی کیسے ہیں آپ چھک تھاک ہیں اللہ کا شکر ہے یاسر بھائی آپ سے نئے چھک تھاک ہیں اللہ کا شکر خالد بھائی پھٹ پارٹ اسے جاتر بھائی آج ہم اپنے جو ہم نے سلسلہ شروع کیا تھا جنیٹکس کے حوالتے ویڈیو بنانے گا تو انشاءاللہ آج ہماری تیسری ویڈیو اپلوڈ ہوگی تو آج ہم نے اس کے اندر ریٹیل کے اندر ڈومیننٹ کو ڈسکس کرنا ہے آج ہم جو ہے وہ ڈومیننٹ کو ڈسکس کریں گے اور ڈومیننٹ کی ڈسکشن بسکلی زیادہ لمبی نہیں ہوگی کیونکہ اس کے اندر ایک تو میوٹیشنز کم ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے اندر کوئی اس طریقے سے معاملات نہیں ہیں جو ہمیں زیادہ ڈیفائن کرنے پڑے تو میرے خیال سے ایک یا دو کوئیسٹنز تھے وہ بھی ہم اس کے بعد پر رہیں گے اور پھر اس ویڈیو کو ذرا جلدی انٹ کر دیں گے اور مزید اگر لوگوں کے تینوں ویڈیو سے متعلق کوئیسٹنز ہوں گے تو ان کو پھر انشاءاللہ کے لئے جاسر بھائی سب سے پہلے یہ بتائیے خالد بھائی دیکھیں جو ڈومیننٹ جین ہے جتنے بھی برڈز کے اندر ڈومیننٹ جین ہے وہ جین آپ کو بسیقلی جو آسان زبان میں ہے وہ یہ بتاتا ہے ڈومیننٹ کا خود مطلب یہ ہے کہ دوسروں پہ اس کو اب اردو میں کیا کہیں گے کہ دوسروں پہ دوسروں پہ غالب آجاتاد دوسروں پہ غالب آجاتا ہے دوسروں کو کور اپ کر لیتا خالد بھائی دیکھیں جس طرح ہم نے سمپل سی دیفنیشن دی تھی اسی طریقے سے ہم سمپل سی دیفنیشن دیں گے دومیننٹ سلور کی اور دومیننٹ سلور کی سب سے سمپلس دیفنیشن یہ ہے کہ آپ کو ایک ویجول برڈ لگانا ہے وہ آپ کسی بھی برڈ کے ساتھ لگائیں وہ برڈ خود کو ری پروڈیوز کر دے گا اب جتنے بھی جتنے بھی آپ کے وائلڈ برڈ ہیں جو ٹنگلی حالات میں پائے جاتے ہیں یہ جو ان کی اصل فارم ہے جس طرح گرین رنگ نیک ہے جس طرح آپ کا گرین الیکزنڈرین ہے آپ کا فیشر ہے آپ کا گرین بجریگر ہے آپ کا پیچ فیس لف ورڈ ہے آپ کا گری کوکٹیل ہے یہ کیونکہ جنگلی حالات میں پائے جاتے ہیں یہ دومیننٹ ہوتے ہی ہوتے ہیں یہ کیونکہ کوئی میوٹیشن نہیں ہے لیکن یہ دومیننٹ ہوتے ہیں ان کو آپ دومیننٹ ہی کاؤنٹ کر جیسے بھی اگر ہم کوکٹیل کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو کوکٹیل کے اندر کون کون سے جو میوٹیشن ہے جو کہ دومیننٹ کے اندر شامل ہیں خالد بھئی کوکٹیل کے اندر جس طرح میں نے کہا آپ بیسک میوٹیشن شامل ہوگی لازم ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کا دومیننٹ سلور آتا ہے جتنے بھی دومیننٹ سلور ہیں سارے ہی دومیننٹ ٹھیک ہے کوئی ایک الہدہ کہانی ہے کہ کون کس طرح کا کیسے ایکٹ کرے گا وہ جو میری ویڈیو موجود ہے اس کو دیکھ کے لوگ آئیڈیا لگا سکتے ہیں اس کے بعد تیسری جو میوٹیشن اب میں پھر کہہ رہا ہوں کہ میں ساری کی ساری میوٹیشنز کور نہیں کر رہا کوشش کر رہا ہوں ایسے میوٹیشنز کور کروں جن کے بارے میں پھر بھی میرے پاس نولیج ہے یا لوگوں کو بتایا ہو سکتا ہے ہم نے کوئی کا دکھا بھول بھی کہ بھی ہو میوٹیشنز کا بتاتے ہوئے تو لوگوں کو اس چیز کی ٹینشن نہیں لینی کہ یار یاسر بھائی نے یہ نہیں بتایا یار خالد بھائی نے یہ نہیں بتایا وہ ہم سے پوچھیں گے ہم انشاءاللہ اس کا آنسر کر دیں گے جس طرح میں نے کہا دومیننٹ سلور اس کے علاوہ آپ کا دومیننٹ ییلو چیز یہ تین میوٹیشنز ہیں کوکٹیلز کے اندر دو میوٹیشنز اور ایک بیسک یہ تین ہیں جو بیسکلی دومیننٹ میوٹیشن کے اندر کاؤنٹ ہو آپ نے ییلو چیز کا نام نیا ییلو چیز دومیننٹ ییلو چیز تو ریسے شکل میں ہمارے پاس بھی ہوتا ہے خالد بھئی ان دونوں میں مائنر سے فرق ہوتا ہے وہ شاید دیکھنے سے آپ کو پتا نہ چاہتے ہیں اب سیکس لنک ییلو چیز کیا ہے کہ اگر وہ میل ہے جس طرح تو جینیٹک کرکولیٹر بتاتا ہے اگر وہ میل ہے تو وہ فی میل ییلو چیز کر دے گا لیکن اگر وہ فی میل ہے تو وہ پروڈیوش نہیں کرے گا لیکن دومیننٹ ییلو چیز میں کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ فی میل لگائیں یا میل لگائیں اس نے بچے اچھا سیکس لنک میں ایک اور چیز ہوتی بھی کہ وہ سپلٹ میل پروڈیوش مطلب جو نارمل چیز میل آ رہے ہوتے تو وہ سپلٹ ہوتے سے لیکن اس میں کیا ہوگا اس میں سپلٹ ہوگا ہی نہیں ٹھیک ہے دومیننٹ میوٹیشن کے اندر سپلٹ ہوتے ہی نہیں ہیں دومیننٹ ییلو چیز جو ہے اس کے یا دومیننٹ بچے آئیں ییلو چیز آئیں گے یا نارمل چیز آئیں گے سپلٹ بچے نہیں ہوں گے اور چاہے آپ میل لگائیں یا فی میل لگائیں آپ کے پاس دومیننٹ ییلو چیز بچے کو اچھا جائیں گے ڈیفرنٹ کلچ کے اندر ڈیفرنٹ بچے آئیں گے پھر آپ پیرنگ کونسی کرتے ہیں نارمل چیز سے کرتے ہیں وائٹ فیس سے کرتے ہیں کس سے کرتے ہیں اس کے حساب سے وہ بچوں کے ریگلٹ میری کر سکتا ہے اس کے اندر میل فی میل کوئی بھی سپلٹ نہیں ہوتا ہے اس کے اندر کون کونسی ہم ورکنگ کر سکتے ہیں جو کہ بہتری نہ ہوگی ہمارے لئے آشکل تاروبار کے ساتھ سے یا برڈ کیپنگ کے حوالے سے دیکھیں خالد بھئی ہمارے ہاں ییلو چیز کو وہ ورث نہیں دی گئی جو انٹرنیشنل ہی دی گئی ہے تو آئی ٹھنک سو کہ اگر آپ نارمل کے اندر بھی ڈومیننٹ ییلو چیز کرتے ہیں اس کے بعد مطلب وی پائرز میں ڈومیننٹ ییلو چیز لے کے چلے جاتے ہیں اس کے بعد جو ہے آپ فیلو کے اندر ڈومیننٹ ییلو چیز لے جاتے ہیں آپ جو ہے امرلڈ کے اندر لے آتے ہیں آپ ڈومیننٹ سلور میں ڈومیننٹ ییلو چیز لے آتے ہیں تو آپ یقین مانے they are very beautiful bird میرے پاس ہیں اور جو میں نے وہ ویڈیو بھی last شیئر کی تو جس میں کچھ برڈز تھے collectively ایک منٹ چونتے سیکنڈ کی ویڈیو ہے اس کے اندر ایک میل ہے امرلڈ کا سوری ایک میل ہے امرلڈ کا وہ ڈومیننٹ ییلو چیز کا ہے اس کے پر لکھا ہوئے ڈی وائے سی لکھا ہوگا اور اسی طریقے سے کئی بچے بھی میرے پاس ہیں اصل میں ادھر ان کو نہیں لکھ سکا ڈومیننٹ ییلو چیز وہ میری اپنی غلطی ہے کہ میں ان کو ییلو چیز لکھتا رہا ذرا آسانی لوگوں کو سمجھانے کے لیے لیکن ڈی وائے سیز وہ میرے پاس ہیں الحمدللہ موضوع صحیح جیسے بھی اس کے اندر ہم کونچی ایسی ورکنگ کر سکتے ہیں جو کہ ہمارے لیے بہتر ہو جیسے کہ گری ہے ہمارے پاس گری کو اگر ہم سلور کے ساتھ لگاتے ہیں کیا اسے کچھ بینیفٹ ہوگا کی نہیں ہوگا دیکھیں خالد بھئی گری بھی ڈومیننٹ ہے اور ڈومیننٹ سلور بھی ڈومیننٹ ٹھیک ہے تو آپ کے پاس جب آپ ایک ڈومیننٹ سلور کو گری کے ساتھ لگاتے ہیں تو آپ کے پاس کچھ بچے ڈومیننٹ سلور آئیں گے اب کون سے والا ڈومیننٹ سلور لگا رہے ہیں اس کے حساب سے پھر ویرییشنز ہوتی ہیں اگر سنگل فیکٹر ڈومیننٹ سلور لگا رہے ہیں ٹھیک ہے اس میں کچھ بچے ڈومیننٹ سلور آئیں گے کچھ گری آئیں گے اگر آپ ڈبل فیکٹر ڈومیننٹ سلور لگا رہے ہیں گری کے ساتھ تو سارے کے سارے بچے جو ہیں وہ آپ کے پاس ڈومیننٹ سلور آئیں گے سنگل فیکٹر کے یاسر بھی یہ بتا یہ کہ سلور جو دیکھنے میں ہوتا ہے بظاہر دیکھنے میں وہ اس طرح سے لگ رہا ہوتا ہے جو کہ گری کوکٹیل ہیں جی اس کے اندر ہوتا ہے تو اس کا تھوڑا سا واضح فرق اگر آپ بتا سکیں تو بتائیے ہمارے میں تھوڑی سی چیزیں بتاؤں گا لیکن یہ ساری کی ساری چیزیں صرف ڈومیننٹ سلور میں نہیں ہوتی اس میں سے کچھ چیزیں ایسی جو ہیں جو دوسرے برڈ میں بھی ہوتی ہے تو اس کو نہ سمجھیں اور جو میں نے ڈومیننٹ سلور پہ کمپلیٹ دو ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں اردو میں بھی ہیں انگلیش میں بھی ہیں چار ویڈیوز بن جاتی ہیں اردو انگلیش میں آتی ہیں وہ لوگ دیکھیں گے تو ان کو پتہ چل جائے گا کہ ڈومیننٹ سلور ہوتا گیا وہاں تیس منٹ میں صرف ایکسپلین ہی یہ کیا ہے کہ ڈومیننٹ سلور ہوتا گیا ہے تیس منٹ کے اندر تو وہ کافی زیادہ ڈیٹیل ہے جہاں میں سرسری سے بتا دیتا ہوں کہ دیکھیں ڈومیننٹ سلور کلر کو نہیں کرتا یہ چیز زین سے نکالیں کہ ڈومیننٹ سلور جو ہے وہ ایک کلر ہے ٹھیک ہے ڈومیننٹ سلور کا شیڈ جو ہے وہ سینمن سے ملتا بھی ہو سکتا ہے گری سے ملتا بھی ہو سکتا ہے اب ڈومیننٹ سلور میں جو ڈبل فیکٹر ہیں وہ ایسے بھی لگ سکتے ہیں جیسے آپ کے پاس کلیر پائیڈ جو ہے وہ نارمل میں آتے ہیں یا کلیر پائیڈ وائٹ فیس میں آتے ہیں وہ ایسے بھی ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ کو ایڈنٹیفائے کرنے کے لیے بچپن میں نارمل ڈومیننٹ سلور سنگل فیکٹر جو ہے وہ نارمل گری جیسا بھی ہو سکتا ہے اور وائٹ پیس چارکول جیسا بھی ہے تو ان کے اندر کئی دفعہ آپ ایڈلٹ جب ہوتے ہیں تب یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ ڈومینٹ سیلور ہیں اس کے اندر کچھ چیزیں ہیں جو باقی برڈ میں بھی پائے جاتی ہیں بلیک فیٹ بلیک بیک ٹھیک ہے ڈارک سکیلپ اس کے علاوہ انہوں پر جس طرح فش کا پیٹرن بنا ہوتا ہے اس طرح کی سکیلنگ لیکن ڈارک بیک ڈارک فیٹ ایمریڈ میں بھی ہوتے ہیں گری میں بھی ہوتے ہیں پرل میں بھی ہوتے ہیں وائٹ پیس چارکول میں بھی ہوتے ہیں تو اس طرف نہیں جانا ہے اب جو سکیلنگ ہے یہ کئی دفعہ آپ کو پرومیننٹ نہیں بھی نظر آ رہی ہوتی یا دوسرے برڈ میں لائٹ پڑھنے کی ویعہ سے یا پھر کیا ہوتا ہے کہ اس کے اندر پرل ہونے کی ویعہ سے اس کے اندر آپ کو سکیلنگ محسوس ہوتی ہے اس کا ارگز مطلب نہیں ہے کہ یہ ڈومینٹ سیلور ہے جتنی بھی ریئر میوٹیشنز ہیں یا میوٹیشن برڈ ہیں جب تک آپ نے کسی سے اس کا سپلٹ نہ بائے کیا ہو یا آپ نے وہ برڈ نہ بائے کیا ہو یا ایسے بندے سے برڈ نہ لیا ہو جس کے پاس وہ چیزیں ہیں تب تک آپ یہ نہیں سوچ سکتے کہ میرے پاس ایسے ہی نکل آئے گا ہاں کبھی کبار کئی بے وکوف لوگ ہوتے ہیں ان کو برڈ کی پیچان نہیں ہوتی لیکن ان کو لوگ برڈ دے دیتے ہیں وہ مہنگا برڈ لے لیتے ہیں اور پھر کیونکہ ان سے سیل نہیں ہو پا رہا ہوتا تو وہ اٹھا کے جو ہے نا دکانوں شکانوں پر پھینک دیتے اس کی ویعے سے کبھی کبار ون سین اے بلو مون جو ہے لوگوں کے پاس آہ دومینٹ سیلور شاپ سے چلا جاتا ہے یا کیا ہوتا ایک اور چیز میں نے دیکھتی ہے اور جس کو دیکھ کے مجھے بڑا افسوس ہوا کہ ہمارے ہاں لوگ برڈ بیچنے کے بعد اس کو تکا ٹوکری کر دیتے کہ میں حیران ہوں میں سوسائیٹی کا نام نہیں لوں گا ایک سوسائیٹی کی ممبر ہے ایک فیمیل ٹھیک ہے اور ان کو کسی نے وہ اس کا رنگ بھی بناتی ہیں وہ سوسائیٹی کی ممبرشپ فی بھی پی کرتی ہیں لیکن اس سوسائیٹی میں کوئی بھی ان کو ایسا نہیں ملا جس نے ان کو یہ بتایا کہ دومینٹ سیلور کی قیمت کیا یہ افسوس کی بات ہے اسی طریقے سے ایک اور مجھے فیمیل ملی جس کو لوگوں نے یہی نہیں بتایا کہ بھائی جان دومینٹ سیلور کی حقیقی پرائز کیا ہے اس سے لینے والے لوگ جو لوگ جانتے تھے یہ جو ہمارے بیٹے ہیں میں ان کو ولچرز کہتا ہوں ایک برا لفظ ہے خالد بھائی دیکھیں میں یہ بات کر رہا تھا کہ جو لوگ ہیں جن کو میں یہ ولچرز کا نام دیتا ہوں ایک تھوڑا سا غیر مناسب نام ہے لیکن میں اس لیے دیتا ہوں کہ یہ لوگ چھوٹے بریڈرز کی ہیلپ بھی نہیں کرتے ان سے برڈ بہت زیادہ سستہ بھائی کرتے ہیں ولچرز کا میرے خیال مطلب فرق کو پتا ہوگا اگر نہیں پتا تو میں اسپلین کر دیتا ہوں کہ ولچرز کا مطلب ہوتا ہے گد جو بیسیکلی آپ کے ہڈیوں کے اوپر سے بھی گوشت نوچ کے کھا جاتے ہیں تو وہ گد ان کو میں اس لیے کہتا ہوں کہ یہ چھوٹے بریڈرز ہیں برڈ بہت ہی سستہ بہت ہی چیپ ریٹ پر بھائی کرتے ہیں میں پہلے اگزیمپل دے چکا ہوں کہ دو فیمیلز کے میرے پاس ایسے کیس آئے جن کو کسی نے یہی نہیں بتایا کہ دومینٹ سلور کس ریٹ پر ہوتا ہے بلکہ ان سے کچھ نامبر بریڈرز نے برڈ بھائی کیے اور ان کو پیسے اتنے دیئے جتنے ایک کومن برڈ کے دیئے جاتے ہیں صحیح ہے تو یہ سارے پروبلمز ہیں اور اس کی وجہ سے جو ہے نا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اویرنس ہوگی تو پھر معاملات چلیں گے یہ تو آپ نے دومینٹ کو جو ہے کلیر کر دیا کہ دومینٹ بین کس طرح سے ہوتی ہے کس طرح سے جو ہے اس کے اندر لوٹیشن رو ہم بنا سکتے ہیں کس طرح سے ورکنگ کر سکتے ہیں تو ابھی میں آج سے کچھ سوالات اس طرح سے کروں گا کہ ہم جو مختلف ٹیک کی پیرنگ کرتے ہیں تو اس کے بریڈنگ ریزلٹ کیا آئیں گے یہ خالق ہے سب سے پہلے میرا کوئیشن یہ ہے کہ اگر ہم دومینٹ یلو چیک کا میل لگاتے ہیں اور کومن گریے کی فی میل لگاتے ہیں تو اس پرنگ کے حضر کیا آئیں گے بریڈنگ کے والے سے دیکھیں خالق بھائی اس میں کومن گری بھی ڈومینٹ ہے اور یلو چیک بھی ڈومینٹ ہے اب بچے جو ہے کیونکہ ہم ڈومینٹ یلو چیک گریے کے اندر گل سیڈر کر رہے ہیں تو بچے تو گریے ہی آئیں گے لیکن اس میں سے کچھ بچے نارمل چیک میں آئیں گے اورنج چیک میں اور کچھ بچے دومیننٹ ییلو چیک میں ہیں کوئی بھی سپلٹ نہیں ہوگا نہیں جو بھی ہوں گے وہ سپلٹ نہیں ہوں گے سپلٹ نہیں ہوں گے یا دومیننٹ ییلو چیک ہوں گے یا نورمل چیک ہوں یہ کلاچ ٹو کلاچ ویری بھی کر سکتی دوسرا کوششن یہ ہے کہ اگر ہم گریے کو لگاتے ہیں پائیڈ کے ساتھ اس کے بریڈنگ ریتل کیا ہونے چاہیے دیکھیں خالد بھائی گریے کو جب آپ پائیڈ کے ساتھ لگائیں گے ہم اس کے سپلٹ وغیرہ سائیڈ پہ رکھتے ہوئے پیور گریے کی بات کر رہے ہیں جب آپ گریے کو لگائیں گے کیونکہ وہ ڈومیننٹ ہوتا ہے پائیڈ جو ہے وہ ریسیسیب ہوتا ہے تو چاہے میل ہو فی میل ہو ریزلٹ جو ہے وہ سیم آئے گا اور اس سیم ریزلٹ کے اندر آپ کے پاس گریے بچے ہیں جو سپلٹ ہوں گے پائیڈ صحیح ہے اچھا اسی طریقے سے یہ بتائیے کہ جیسے کہ ہم گریے کو پیرنگ کرتے ہیں ایمرال کے ساتھ جی تو اس کے کیا ریزلٹ آئیں گے ہمارے پاس دیکھیں جب آپ گریے کو پیر اپ کرتے ہیں ایمرال کے ساتھ سارے کے سارے بچے گریے آئیں گے چاہے آپ میل لے لیں چاہے آپ میل لیں ٹھیک ہے تو آپ کے پاس سارے کے سارے بچے گریے آئیں گے لیکن وہ سپلٹ ہوں گے ایمرال صحیح ہے اسی طریقے سے ہم اگر لگاتے ہیں دومیننٹ سنگل فیکٹر کو لگاتے ہیں دومیننٹ ڈبل فیکٹر کے ساتھ دیکھیں خالد بھئی جو میں نے ویڈیو بنائی تھی اس میں میں نے کلیرلی بتایا تھا آرٹیکلز میں بھی لکھا ہوا ہے کہ آپ کبھی بھی ایک ڈبل فیکٹر ڈومیننٹ سلور کو کسی بھی سنگل فیکٹر ڈومیننٹ سلور کے ساتھ یہ ڈبل فیکٹر ڈومیننٹ سلور کے ساتھ پیر اپ نہیں کرنا چاہیے آپ آپ کے بچے بھی سروائیو نہیں کریں گے even dead in shell بہت جاتا ہو اس کے علاوہ جو ہے اگر سپوز ایک بات میں کرتا چلوں کہ اگر سنگل فیکٹر کو بھی سنگل فیکٹر dominant silver سے لگانا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ پہلے اس کو normal grey یا white face charcoal کے ساتھ ایک یا دو جنریشن میں کہوں گا دو جنریشن بہتر ہیں آپ اس کو کسی normal grey یا white face charcoal کے ساتھ breed کروائیں اور ان میں سے آنے والے dominant silver بچوں کو single factor کو آپس میں لگائیں اس میں سے پھر آپ کے پاس dominant silver بچے بھی نکلیں گے مزید تفصیلات کسی نے اگر جاننی ہے تو وہ جو میں نے ویڈیو بنائی ہوئی ہے یوٹیوب کے اوپر dominant silver کی پیرنگ سے اور ریزلٹ سے متعلق اور اس کی feasibility سے متعلق اور ایک ویڈیو ہے جو dominant silver کو explain کرتی ہے وہ دیکھیں گے تو انشاءاللہ ان کو سمجھ آتے ہیں کوئی ہمارا ویور اس چیز کو دیکھنا چاہتا ہے دیجیل میں سمجھنا چاہتا ہے کہ اگر ہم single factor اور double factor کی پیرنگ کرتے ہیں اس کے کیا نفثانات ہیں کیا خوائد ہیں تو یاسر بھائی کے چینل پر اس کی ویڈیو موجود ہے دیجیل میں اردو میں بھی ہے انگلیش میں بھی آپ جا کے وزید کر سکتے ہیں اچھا یاسر بھائی میں آپ سے نیفٹس کوئیشن کرتا ہوں کہ اگر ہم grey کو لگاتے ہیں white face کے ساتھ جی تو اس کے ذرہ ذرہ آپ نے بتائیے گا دیکھیں جب بھی آپ grey کو کسی بھی grey کو sorry grey کو چاہے وہ male ہے یا female ہے اس کو کسی بھی white face کے ساتھ لگاتے ہیں تو آپ کے پاس grey یا normal cheek بچے آئیں ٹھیک ہے آپ ان کو اس میں white face نہیں آئیں گے میں پھر کہتا چلوں کہ ہم یہاں پہ split birds نہیں conclude کر رہے include کر رہے sorry اور ہم pure birds کو ذہن میں رکھ کے white face charcoal کو اور grey کو آپ پیئر اپ کرتے ہیں white face recessive ہے grey جو ہے وہ ویسے ہی dominant کے طور پر ہوتا ہے تو وہ grey بچے produce کرے گا جو split ہوں گے white face کے صحیح ہے جیسے پھر grey اگر ہم male لگاتے ہیں اور pearl کی female لگاتے ہیں جی اس میں دیکھیں کیونکہ ایک sex link ہے اس لیے ہمیں اس میں female اس کی اگر ہم choose کرتے ہیں اور grey کا male choose کرتے ہیں تو ہمارے پاس grey بچی آئیں گے سارے کے سارے اور جو male بچے اس میں سے آ رہے ہوں گے وہ pearl کے split ہوں گے صحیح ہے اور اگر grey male لگاتے ہیں اور لوٹی روکی ہم female لگاتے ہیں دیکھیں پھر وہی بات ایک grey ہے اور ایک sex link لٹینو ہے جب آپ ان کو pair up کرتے ہیں sex link لٹینو کی female ہے میں clear کر دوں تو آپ کے پاس grey بچی آئیں گے اس میں سے جو male ہوں گے وہ split ہوں گے لٹینو صحیح ہے اور جو females ہوں گی female split نہیں ہوتی sex link کے اندر female split نہیں ہوتی اچھا صحیح ہے جیسے پر اگر ہم لگاتے ہیں dominant yellow cheek کا emerald کو normal cheek کے emerald کے ساتھ لگاتے ہیں اس کی pairing کے result کیا ہوں گے خالد بھائی جب آپ dominant yellow cheek emerald کو normal cheek emerald کے ساتھ بتاتے ہیں تو آپ کے پاس بچے جو ہے وہ dominant yellow cheek بھی آئیں گے emerald کے اندر اور normal cheek بھی آئیں گے اس میں کوئی بھی بچہ dominant yellow cheek کا split نہیں ہوگا یا dominant yellow cheek ہوں گے یا normal cheek ہوں گے کوئی ان میں split نہیں ہوگا dominant yellow ہوں گے ہوں گے سارے emerald کوئی بھی نہیں ہوگا نہیں ہوگا کیونکہ یہ dominant ہے dominant کے split کی ہوگا صحیح اسی طریقے تک ہم dominant yellow cheek کو لگاتے ہیں silver کے ساتھ جی normal cheek silver کے ساتھ تو اس کی pairing کی result کیا ہوں گے خالد بھائی اس میں بھی emerald کی طرح بھی ہوگا کہ yellow cheek اور dominant yellow cheek بچے ہیں مطلب آپ نے dominant yellow cheek dominant silver لیا اور آپ نے normal cheek dominant silver لیا جب آپ ان کو اپس میں pair up کرتے ہیں آپ کے پاس کچھ بچے dominant yellow cheek dominant silver آ جائیں گے کچھ بچے جو ہے وہ normal cheek dominant silver آ جائیں گے آپ male یا female use کر رہے ہیں اس کے حساب سے بچوں میں male یا female کا proportion change ہوتا رہے ہیں صحیح اصلاح صرف ایک pairing اور بتائیے کہ dominant yellow cheek کے ہم male لیتے ہیں اور white face کی female لیتے ہیں دیکھیں آپ اگر normal sex link yellow cheek لے لیں dominant yellow cheek لے لیں اس کو جب آپ white face سے لگائیں گے سارے کے سارے بچے اب یہاں پہ جو dominant yellow cheek یا sex link yellow cheek ہے وہ split to white face نہیں ہے وہ پیور ہے ٹھیک ہے تو اس کے اندر سے جب بچے آئیں گے وہ سارے کے سارے yellow cheek آئیں گے اور وہ split to white face ہوں گے چاہے وہ sex link yellow cheek ہے تو male male سارے بچے yellow cheek آ رہے ہوں گے male female دو رہے منٹ ہوں گے white face اگر آپ نے dominant yellow cheek لگایا سارے کے سارے بچے dominant yellow cheek آئیں گے اور وہ split ہوں گے white face صحیح اگر ہم اس میں working کرنا چاہیں جیسے کہ emerald کی اور silver کی تو آپ کیا سجسٹ کرتے ہیں کہ کس طرح کی pairing ہمیں کرنی چاہیے دیکھیں خالد بھائی اس کے اندر دیکھیں اگر آپ نے silver کی working کرنی ہے silver کے اندر اگر آپ کے پاس normal cheek ہیں آپ اس میں dominant cheek yellow cheek اور اس کے علاوہ dominant yellow cheek pestle face white face cream face یہ produce کر سکتے ہیں اس کے اندر different patterns of dominant silver ہیں ان کو mix کر کے different pattern of birds بچے نکال سکتے ہیں اس کے اندر اب emerald کے اندر بھی جو ہے آپ کافی سارا مطلب cheek patch کو لے کے بھی work کر سکتے ہیں لیکن اس میں آپ کا مطلب جو ہے وہ system آ سکتا ہے سارا کا سارا normal cheek yellow cheek dominant yellow cheek pastel face white face cream face اس کے ساتھ ساتھ آپ اس کے اندر emerald کے بھی کیونکہ اپنے different color variants ہیں آپ وہ کر سکتے ہیں اگر کوئی pearl یا pied produce کرنا چاہتا ہے تو وہ بھی کر سکتا ہے ان دونوں کے اندر لیکن ان دونوں mutations کے اندر dominant silver کے اندر اور آپ کے emerald کے اندر pied bird کی اتنی value نہیں ہوتی جتنی one color bird one color سے مراد ہے کہ وہ سارا کا سارا gray color کے اندر اب یہ نہیں کہ لوگ اس میں جو ہے وہ clear pied type bird نکال دیں اور وہ کہیں کہ جی یہ تو بڑا اچھا emerald ہے ایسا نہیں ہوتی صحیح 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 بھائی ہم نے dominant کو جو ہے مکمل دورپا تفصیل میں ڈسکس تو کیا ہے اگر ہو سکتا ہے کہ ہمارے جن سے کوئی point miss ہو رہا ہو تو آپ کے ذہن میں کوئی point آ رہا ہو تو آپ بتا سکتے ہیں دیکھیں خالد بھائی ابھی جو ذہن میں mutations تھی میں نے ان کے متعلق جو ہے وہ بتا دیا آپ نے pairing سے متعلق پوچھ دیا انشاءاللہ جو ہم series لے کے چل رہے ہیں میرے channel پہ جس میں ایک ایک mutation کو لے کے چل رہے ہیں ضرور ہی نہیں ہے کہ ہم اگر بائیس mutations ہیں تو بائیس کی بائیس mutation پہ بائیس چوبیس پچیس تیس چالیس ویڈیوز ہیں ہو سکتا ہے کہ کچھ mutations کے اندر ہم جو ہے وہ دو دو تین تین mutations کو کٹھا combine کر لیں especially ایسی mutations کو لے کے جن mutations کے بارے میں information نہیں جس طریقے سے میں نام لیتا چلوں platinum ہے platinum cocktail بھی ہے اس کے علاوہ آپ کا وہ golden cocktail جس کو لوگ جو ہے وہ normal cream common white کے ساتھ ملا کے common white وہ بنا کے sale کر دیتے ہیں اور اس کا نام انہوں نے king cocktail رکھا ہوا ہے مطلب وہ بھی کوئی ابھی تک proper resistant mutation کے طور پہ نہیں آئی اسی طرح ایک recessive yellow cheek بھی آ رہی ہے mutation لیکن اس کو جو ہے ابھی تک مطلب اس طریقے سے دیکھا نہیں گیا تو کچھ mutations ایسی ہیں جو صرف اور صرف australia کے اندر ہیں وہ australia سے باہر ہے ہی نہیں جب ایک mutation australia سے باہر ہے ہی نہیں اس کے solid proves ہی نہیں ملے کہ وہ باہر ہے تو آپ کے پاس کہاں سے آتے اگر کوئی میرا بھائی یہ claim کرتا ہے کہ جی میرے پاس یہ mutation ہے تو بھائی جن وہ جائے وہ پاکستان کا نام روشن کرے اس کو register کروائے لیکن وہ کبھی بھی نہیں کریں گے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ان کے پاس وہ mutation نہیں ہے انہوں نے لوگوں کو اپنا چورن بیچنے کے لیے جو ہے وہ ان کے نام رکھے اگر خود سوچیں نا میری باس انہیں خود سوچیں خالد بھائی ہم لوگ دیکھا جائے تو ہم لوگ اسی لیے ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ بحیس و مبایسہ کرتے ہیں یا برڈ شیئر کرتے ہیں تو کس کے پاس بہتر برڈ ہیں اگر ایک بندے کے پاس ایسے برڈ ہیں جو انٹرنیشنلی آہ اویلیبل انٹرنیشنلی بھی سیل کے لیے نہیں بھیتے آپ ٹھیک ہے وہ ایک ملک کے اندر limited ہے تو وہ برڈ اگر آپ کے پاس ہیں تو آپ جائیں پاکستان کا نام روشن کریں ایون دیکھیں میں نے platinum cocktail کا نام لیا platinum cocktail جو ہے وہ US کے لوگ claim کرتے ہیں کہ ہمارے پاس ہے USA کے لوگ لیکن آج تک وہ کوئی confirm ثبوت نہیں دے سکے کہ ان کے پاس platinum cocktail موجود ہے اسی طریقے سے اگر آپ کے یہ جو dominant gene کے برڈ ہیں ان میں آپ size وغیرہ improve کرنا چاہتے ہیں ہیں یا ان میں show class کی working کرنا چاہتے ہیں آپ show class کے birds add کر سکتے ہیں اور ہمیں دیکھیں اگر heredity کا نہیں نہ بتائیے میں overall بات کر رہا ہوں کہ اگر ہم ایک bird کی heredity کا نہیں پتا ہم اس کی pairing نہیں اچھے سے کر سکتے ہم اس کے result نہیں اچھے سے کر سکتے ٹھیک ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ہے bird bird breed کروا کے produce کر دینا یہ کافی نہیں ہوتا اس کو sale کر لینا کافی نہیں ہوتا ایک اچھا breeder وہ ہے جو اچھے birds بھی produce کریں اب دیکھیں اگر آپ یہ کہیں کہ یار یاسر بھائی کے پاس emerald آکے ہمارے پاس کی آکے بھائی اس کے پیچھے کتنا time لگایا نا یہ تو نہیں ہے کہ مجھے ایک دن میں emerald کا پتہ چل گیا میرے پاس emerald دوزار emerald split کا پہلا پیر میں نے دوزار دسمبر دوزار سولہ میں بائک کیا تھا emerald کا پہلا بچہ جو میرے پاس emerald نکلا تھا وہ گیارہ فروری دوزار ستارہ کو نکلا تھا تب خود دیکھیں کہ میرے پاس کتنے time سے یہ bird module ہے تو مجھے اتنے time میں ان کو ابھی بھی ایسی چیزیں ہیں جو مجھے مطلب میرے پاس ایک bird نکلا ہے اس کو لے کے ابھی کچھ clear name نہیں ہے لیکن کچھ لوگ اس کو spangle emerald کہہ دیتے ہیں میں اس کو لے کے جج نہیں کر پایا کہ یار یہ کیا ہے مجھے اس کے لیے discussions کرنی پڑا تو بات یہ ہے کہ آپ کو جو ہے نا تھوڑی سی عقل استعمال بھی کرنی ہے کہ وہ جس طرح کہتے نا کہ کسی کا شیشے کا گھر دیکھ کے اپنا پتھر کا گھر توڑ نہیں دیا گیا اپنا کسی کا پکا مکان دیکھ کے اپنا کچھا مکان نہیں توڑ دیا گیا گیا کہ کسی کا ہستا بستا گھر دیکھ کے اپنا تھوڑا سا بورا گھر جو ہے اس کو برباد نہیں کر دیتے ہوتے تو آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ جو کچھ ہے آپ کا میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں دیکھیں جو لوگ یہ سمجھتے ہیں نا کہ میں کسی کو اپنا competition سمجھتا ہوں تو شاید پہلے کبھی میں سمجھتا ہوں گا اب تو میں اپنے آپ کو اپنا competition سمجھتا ہوں اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں ان کا competition ہوں تو میں ان کو یہ کہوں گا کہ بھائی میں اپنی hobby اپنی جگہ کر رہا ہوں جب میں business proper طریقے سے کروں گا میں announce کروں گا کہ میں business کر رہا ہوں اور میرے business کرنے میں اور لوگوں کے business کرنے میں دنیا کو فرق محسوس ہوگا clear لی کیونکہ میں اور طرح سے mindset رکھتا ہوں ٹھیک ہے ہو سکتا ہے کچھ چیزیں ایسی ہوں جو باقیوں سے ملتی ہیں کچھ چیزیں ایسی ہوں جو باقیوں سے separate ہیں اب دیکھیں کچھ بھی جب آپ achieve کر رہے ہوتے ہیں سوری میں اپنی بات کر رہا ہوں یہاں پہ کچھ بھی آپ unique offer کر رہے ہوتے ہیں نا تو یہ brand جتنے بھی بڑے بڑے brand ہیں یہ کچھ نہ کچھ uniqueness create کرتے ہیں لوگوں کے mind میں تب ہی تو اپنی چیزیں اپنے حساب سے sale کر پاتے ہیں نا ایسے تو نہیں ہے کہ آپ کچھ نہیں اب میں کیا کروں کہ میں بھی وہی کام کروں جو سارے کر رہے ہیں اور پھر میں کہوں کہ جی میں تو کوئی unique brand ہوں تو میں unique brand نہیں بن سکتا میں ایک چیزیں رکھتا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر آپ نیت سے کام کریں آپ اپنی جگہ خود بنائیں گے اور جو جگہ آپ خود بنائیں گے وہ تھوڑی دیر سے ضرور بنے گی اپنی محنت سے جو آپ کی جگہ بنے گی لیکن وہ دیر پا ہوگی وہ فور لائف ہوگی آپ کو وہ جو success ملے گا آپ اس success کو سمحل سکیں گے success کو سمحلنا سب سے بڑا problem ہے اور آپ کے اس channel کے through میں آپ کو بھی کہوں گا کہ آپ بھی لوگوں سے request کریں اور انشاءال آپ کا بھی interview کریں گے میں نے interview session start کی ہیں لوگوں کے لوگ اردو نہیں بول سکتے مجھے پنجابی میں سندھی میں سرائیکی میں بلوچی میں کسی بھی زبان میں interview جائیں گے میں اردو میں پوچھ ہوں گا ان سے وہ جواب اپنی مرضی جس مرضی زبان میں دے دے یہ interview کسی expert کا interview نہیں ہوگا اس میں آپ نے اپنی کہانی بتانی ہے کہ یار میں نے hobby کیسے start کی میرے پاس کون سے ابھی پرندے ہیں میں future میں پھر کیا plan رکھتا ہوں مجھے کیا کیا problems آئے اور میں کیا کیا چیزیں اگر ہو جائیں تو میرے لیے hobby کرنا بہتر ہوگی کیا ایسا ہے جو ایم بائی فارم اگر کر سکے تو اس کی وجہ سے آپ کی hobby بہتر ہو جائے تو میں آپ سے کہوں گا کہ آپ بھی اپنے subscriber سے request کریں یہ سب کے لیے ہے کسی کے پاس ایک بجری کا پرندہ بھی ہے لیکن وہ serious interview دینا چاہتا ہے یہ نہیں کہ وہ آکھیں مزاق کریں دیکھیں interview record میں کر رہا ہوں نا وہ live call پہ ہوگا جس طرح یہ ہو رہا ہے اگر وہ bluff کریں گے فضول چیزیں کریں گے تو میں اس interview کو کاٹ دوں گا لیکن اگر وہ اپنی کہانی بتائیں گے یقین مانے اگر ان کی کہانی لگے گی کہ یہ genuine ہے تو اکثر لوگ fake کہانی بھی بنا لیتی ہیں میں کلکہ لیتے کی کہانی لگاؤں گا چاہے اس کے پاس ایک پرندہ کریں تو وہ بھی کر رہا ہے نا جس کے پاس ایک توتہ ہے وہ اچھا ایک اور چیز میں clear کر دوں چاہے وہ بکریوں والے ہیں چاہے وہ بھینسوں والے ہیں چاہے وہ گوڑے والے ہیں چاہے وہ کبوتر والے ہیں چاہے وہ توتوں والے ہیں چاہے وہ چڑیا والے ہیں چاہے وہ زمین کاشتکاری کرنے والے news تیک ہے وہ agriculture sector سے کسی بھی طریقے سے belong کر سکتے ہیں چاہے وہ ایسا بزنس کر رہے ہیں جس میں ان چیزوں کے پروڈکٹس آ جاتے ہیں جس طرح جانوروں کی توتوں کی فیڈ آ جاتی ہے یا مشینری آ جاتی ہے یا ڈیفرنٹ پروڈکٹس آ جاتی ہیں وہ بھی آ کے بتا سکتے ہیں کہ انہوں نے کیسے اپنا کام سٹارٹ کیا اور کیا کہ ان کو مشکلات پیش آئیں یہ سب کے لیے اوپن پلیٹ فارم ہے اور لوگوں کو مجھ سے رابطہ کرنا ہے میرے ساتھ ٹائم ڈیسائیڈ کرنا ہے اور ہم زوم کے درو ان کی جو ہے وہ انٹرویو لیں گے اور اس کے بعد ایک ایک کر کے لوگوں کے انٹرویوز پوست ہوں گے ہو سکتا ہے ایک دن میں اگر لوڈ زیادہ بڑھ جائے تو ایک دن میں دو دو انٹرویوز بھی پوست ہو جائیں انگلیش پنجابی سرائی کی بلوچی کسی بھی زمان میں کوئی اپنی بنگلہ دیشی میں بولے گا تو آپ نے پریشان نہیں ہوگی ٹھیک ہے نا لوگ یہ سوچیں کہ یہ بندہ تو فرانسیسی میں بول رہا پورچوگل میں بول رہا ہے آپ کو نہیں سمجھ آ رہی آپ نہ سنیں لیکن اپنی بات ضرور کہہ دیں اپنی کہانی ضرور کہہ دیں آپ کی کہانی سن کے یقین مانے بہت لوگ مستفید ہوں گے بلکل ہے صحیح صرف میں آپ کا بہت زیادہ شکر گزار دوں کہ آپ نے جنرلیس کے حوالے سے ہمارے ساتھ یہ تین ویڈیوز بنوائی اور کافی ہمارے ویورس کو ہیلپ ملے گی انشاءاللہ ان ویڈیوز کو دیکھ کر اور جو آپ کا میسیج ہے میں اپنے ویورس کو بولنا چاہوں گا کہ یاثر بھائی انٹرویو کا سلسلہ شروع کر رہے ہیں کہ جو بھی فینسیاں ہیں جن کے پاس پیٹ ہیں یا برز ہیں یا جو بھی چیز ہیں تو یاثر بھائی سے رابطہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ ان کا انٹرویو لائیو جو ہے دکھایا جائے گا ان کے چینل پر یاثر بھائی بہت شکریہ آپ کا تھانکیو خالد بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے موقع دیا کہ میں آکے یہ چیزیں بتا سکوں اور میں اس لیے بھی آپ کو اپریشیٹ کروں گا کہ میں ٹیکنیکلی تو چیزیں لے کے چل رہا تھا لوگوں کو سمجھا بھی رہا تھا گروپس کے اندر لیکن آپ نے جو کام کیا وہ یہ کیا کہ آپ نے کہا کہ یار یہ سادہ طریقے سے کچھ سمجھانے کی کوشش کریں اردو میں زیادہ زیادہ اردو کو یوز کرنے کی کوشش کریں اور اس کے ترہو آپ کے چینل کے ترہو میں لوگوں سے بات کرتا اس میں میرا بھی فائدہ ہے میرا فائدہ کیا ہے کہ میرا نالج جتنا میں آپ کے ساتھ انوالو ہوں گا اتنا زیادہ میرا نالج انٹریز ہو رہا ہوگا لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ جو لوگ مجھ سے ان باکس میں پوچھتے ہیں وہ یہ سمجھ لیں کہ میں ان کا ملازم میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے وہ مجھے صبح میسج کرتے ہیں میری کیونکہ سونے اٹھنے کی روٹین بھی میری کام کرنے کی روٹین بھی میں بیزی ہو جاؤں تو کوئی پتہ نہیں تین تین چار چار دن میں فون بھی نہیں دے تو لوگوں سے میری گزارش یہ ہے کہ اگر آپ کچھ سوچتے ہیں میں جواب نہیں دیتا تو تھوڑا سا ذرا سوچا کریں کیونکہ میں بہت معاملوں میں سنسٹک بھی ہوں اگر میں لوگوں کو ہر کسی کو جواب دیتا ہوں تو میں اس سے عزت کی امید بھی کرتا ہوں لیکن کچھ لوگ میسج کرتے ہیں اور تھوڑی دیر بعد یا گھنٹے بعد دو گھنٹے بعد اگر میں کسی وجہ سے جواب نہیں دے سکتا تو اگلا میسج ان کا یہ ہوتا ہے کہ بھائی جواب دے بھی دو آپ کیوں نہیں دے رہے آپ تو بہت بڑے بن گئے تو بات یہ ہے کہ اس کو تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے ہر انسان کی لیمیٹیشن ہوتی ہے اب دیکھیں میں آپ کے ساتھ کال پر بیٹھا ہوں اس وقت ایک مثال ہے تو میں موبائل نہیں دیکھ رہا میں موبائل پر انسر نہیں کر سکتا اس کے علاوہ اگر کوئی بندہ مجھے کال کرتا ہے تو برائے میربانی اگر میں کال ٹک نہیں کرتا تو کچھ دیر بعد کال کر لے یا اپنے نام سے مجھے وٹس ایپ پر میسج کر اکثر اوقات میں ایک چیز بتاتا چلوں جس وقت میں پہلے کال بیکس کرتا تھا لوگوں کو لیکن کیا ہوا کہ لوگ خود ہی کالیں کرتے ہیں اور بعد میں پھر کہتے ہیں جی ہمیں کیا پتا کس نے کال کی آپ کو مطلب وہ بھول جاتے ہیں تو اس میں مجھے پھر بڑی بیزتی محسوس ہوتی تھی تو میں ایک سر اوقات اپنی آوٹ گوئنگ خود ہی بند کروا دیتا ہوں اب آوٹ گوئنگ جب میں بند کروا دیتا ہوں تو میں کال بیک نہیں کر سکتا کال آپ کو ہی کرنی ہے یا پھر میں آپ کو وٹس ایپ پہ کال کروں گا اگر آپ نے وٹس ایپ پہ میسج چھوڑا ہوا یا میں وٹس ایپ پہ رسپانڈ کروں گا جب آوٹ گوئنگ بند ہوتی ہے تو آوٹ گوئنگ بند ہونے کے ساتھ میسجز بند ہو جاتے ہیں صرف کال نہیں بند ہو تو لوگوں سے میری گزارش یہ ہے کہ اگر میرے سے رابطہ کرتے ہیں تھوڑا سبر بھی کیا کریں اور میسج چھوڑ دیا کریں اگر کسی کو لگتا ہے کہ دو چار دن سوری امرجنسی کیس ہے وہ مجھے کال کر سکتے ہیں اگر کسی کو لگتا ہے کہ یار ایسا میسج ہے جو دو چار دن میں بھی جواب آ جائے کوئی پرابلم نہیں میسج چھوڑ دے جب بھی میری نظر پڑے گی اللہ ماف کرے اگر مہینے بعد بھی نظر پڑے گی میں مہینے بعد بھی جواب دوں گا کیا سبھے اگر آپ اپنا نمبر شیئر کرنا چاہئے ویڈیو میں تو آپ اپنا نمبر شیئر کر دیجئے گا جی خالد بھائی نمبر میں بول دیتا ہوں آپ لکھ بھی دیجئے گا میں کیونکہ اردو میں ہم پاکستانی ہیں تو میں وہ نائن ٹو وغیرہ ایڈنی کروں گا جو میں باہر کرتا ہوں زیرو ٹری ڈبل ٹو ڈبل ٹو ڈبل ٹری فور ڈبل ون فور زیرو تین سو بائیس بائیس چونتیس ایک سو چونہ اور ایک اور گزاری خارج بھائی میں کرنا چاہوں گا کہ آپ مجھ سے برڈ سے ریلیٹڈ بات اسی نمبر پہ کیا کریں میری ایم وائی فارم کی پروفائل پہ کیا کریں میسنجر پہ کیا کریں اگر کوئی بندہ میرے پاس پرسنل پروفائل پہ جائے گا یا پرسنل پروفائل سے کیونکہ میرے ساتھ یہ بھی ہوا ہے کہ میرے پرسنل نمبر بھی جو لوگوں نے پرسنل پروفائل سے لے کے اور میرے سارے نمبر پہ ان کے کالز اور میسیجیز اور یہ وہ اور مجھے پھر گروپس میں بھی ایڈ کرنا شروع کرتی گا تو میری گزارش یہ ہے کہ میری پرسنل پروفائل پہ مت جائیں اس سے پرسنل نمبر اگر ملتا بھی ہے تو مت لیں جو نمبر میں نے بولا ہے اگر کوئی مجھے بندہ کال کرے گا پرسنل نمبر پہ میں یہ یقین صاف کہہ رہا ہوں کیونکہ میں نے اپنی لائف ڈیفرنٹ رکھنی ہے تو میں اس کو ادھر آنسر نہیں کروں گا پھر کوئی یہ نہ کہہ کہ دیکھیں آپ نے یہ غلط کی تو دیکھیں میں نے ایک نمبر پروپرلی ڈیزگنیٹ اسی لیے کیا پروفائل بنائی اسی لیے میں بھی انسان ہوں میری بھی فیملی ہے مجھے بھی ٹائم چاہیے ہوتا ہے ریسٹ بھی کرنا ہوتا ہے آپ بہتر جانتے ہیں کہ جب میں دوزار اتھارہ میں نیا نیا میں نے لوگوں کو گائیڈ کرنا شروع کیا تھا اتنا برڈن مجھ میں پڑا کہ میری طبیعت خراب ہوگی میرے زندگی میں کبھی کان خراب نہیں ہوگی اور میرے کان خراب ہو گئے تھے میں بیمار رہنے لگ گیا تھا میرا گلہ خراب رہنے لگ گیا تھا اور ابھی بھی اگر میں زیادہ دیر لمبی لمبی باتیں کروں یا کنٹینورسلی پورا دن کالز پر لگا رہا ہوں تو میری کان پھر خراب ہو جاتے ہیں میں ہیڈپونز اسی ویعے سے نہیں یوز کرتا زیادہ لیکن ویڈیو کال میں ضروری ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میں کال سپیکر آن کر کے اس لیے سنتا ہوں کہ میں نہیں چاہتا کہ میں کسی کو بھی گائیڈ کرنے سے پیچھے رہ سکوں کتنا آپ میرے پر برڈن زیادہ ڈالیں گے اتنا زیادہ میں میری مشین ری انسان کی بھی مشین ری ہوتی ہے وہ خراب ہو جائے گی سوری میں نے یہ باتیں کی بڑی یہ ضروری ہے کیونکہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو آپ کی ویڈیوز دیکھ کے میرے سے پھر رابطہ کرنے کی کوشش کریں ان سے گزارک یہی ہے کہ ذرا سوچ سمجھ کے رابطہ کریں میں انسان ہوں اور میں فرشتہ نہیں ہوں غلطی مجھ سے بھی ہو سکتی اگر کوئی میرے سے کسی بھی ویڈیو میں غلطی ہو گئی ہو کسی کو میری کوئی بات بری لگی ہو تو اس کے لیے میں مادرت کرتا ہوں بجائے کہ کوئی غلط زبان استعمال کرے آپ کے بارے میں میرے بارے میں وہ ہماری اگر کریکشن کر سکتا ہے تو کریکشن کرے اگر ہمیں لگے گا کہ اس نے کریکشن کی ہے تو ہم ویڈیو کے اندر آ کے یہ بات کریں گے چاہے میرے چینل پہ کریں آپ کے چینل پہ کریں کہ اس بندے نے ہماری کریکشن کی ہے اگر کسی نے کریکشن نہیں کی ہوگی تو ہو سکتا ہے ہم بات بیان کرنے کی کوشش کریں کہ ہم کس طریقے سے کریکٹ ہیں آپ کا موقف ٹھیک ہے یا نہیں سہیے بہت شکریہ جیسے بھائی اللہ حافظ اللہ حافظ دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری چوٹی پھٹی کوشش ضرور پسند آئے گی ہم نے کوشش کی ہے کہ تینوں ویڈیوز کے اندر آپ کو کوکٹیل کی جینیٹس کے حوالے سے تفصیل سے بدایا جائے اور آسان نالفاظ میں سمجھائے جائے اگر آپ کو ویڈیوز اچھی لگتی ہیں ویڈیوز سے کچھ سیکھنے کو ملتا ہے تو ہماری ویڈیوز کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اگر آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ اور کچھ کوئیشن آنسر ہونے چاہیے تو آپ کومنٹ سیکشن میں ہمیں جو ہے بتا سکتے ہیں ملتے ہیں پھر انشاءاللہ نیسٹ ویڈیو میں تب تک اپنا اور اپنے برس کا خیال لکھئے گا اللہ حافظ